آن لین شاپنگ کے بڑھتے رجان کے پیش نظر بڑھے ممالک میں سٹورز کے بند ہونے کا سلسل چل نکلا ہے اور دوسری جنب پاکستان میں آن لین کاروبار کے تدکہ کار سے کون واقف نہیں یہاں پسند کرو وہاں کوریر نمیدہ آپ کی چوکھٹ پر پہلے ادائے کی پھر وسیلی اس کے بعد کسیر شکوا کناہت ہیرے کے دام ہتر پریلیے پھر ایسا دل ٹوڑا کہ آن لین شاپنگ سے توبہ کر دی یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی آن لین کمپنیاں ایمازون ای بے اور علی بابا اپنے مکمل خدمات پاکستان میں فرہم کرنے سے گریزہ ہیں لیکن اب تبدیلی کی ہوا نے آن لین کاروبار کو بھی اپنے سہر میں جکڑ لیا ہے اور پاکستان کی حکومن نے پہلے ای کامرس پالیسی تیار کرتی ہے پالیسی مصبتے کے مطابق پاکستان میں اس وقت سولانک کروڑ سے زائر لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں ساتھ پروڑ بیس لاکھ لوگ براد بینڈ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں پالیسی میں اہم اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جن کے تحت مختلی شعبے میں قانون سازی کرتے ہیں مقامی اور عالمی تجارتی قوانی میں ہم اہنگی پیدا کی جائے گی ای کامرس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل ای کامرس کانسل قائم کی جائے گی ای کامرس پالیسی مصبتے کے طرح آن لائن بزنس کو بھی ایس ای سی پی میں ریجسٹر کرنا ہوگا ملکی اور غیر ملکی ٹرانزیکشن کے لیے موسر ای پیومنٹ انفرسٹیکچر کی تجویز پیش کی گئی ہے جبکہ ادائیوں کے لیے بینڈو قومی گیٹوے قائم کرنے کی تجویز کو بھی شامل کیا گیا دھوکہ دلی کی روک تھام کے لیے نیا میٹانیزم بنایا جائے گا دھوکہ باز ملیں گے نہ نکال اب پاکستان میں بھی اچھی اور نفو شاپنگ آن لائن کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے تاکہ آن لائن شاپنگ کے دلدادوں کی خوص لافزائی ہو سکے اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب دیجئے موسیقی